تو ناظرین اس وقت یہ بڑی خبر آپ کو بتا دے زلہ پونچ سے جمہو کشمیر کے پونچ زلہ سے یہ بڑی خبر آپ کو بتا دے سابق رکھنے اسمبلی چودری محمد اکرم کے گھر پر فائرنگ کچھ نامعلوم افراد نے رائیفل سے کی فائرنگ بیٹی رات خریب دھائے بجے فائرنگ کی گئی پولیس جانچ میں جھوٹی ہوئی ہے چودری محمد اکرم فی الحال جمہو میں رہ رہے ہیں سرن پوچھ تحصیل کا یہ واقعہ آپ کو بتا رہے ہیں تو اس پورے مومن پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے منیش ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں منیش راجوری کے بات اب پونچ میں اتنا بڑا حادثہ پیش آیا ہے کیا کچھ ہیں ڈیٹیلز ہم اپنی نمائندے سے پھر سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن آپ کو بتا دے کہ یہ خبر زلہ پونچ سے ہیں جہاں پر سابق رکھنے اسمبلی چودری محمد اکرم کے گھر پر فائرنگ ہوئی کچھ نامعلوم افراد نے رائفل سے ان کے گھر پر فائرنگ کی بیتی رات خریب ڈھائے بجے فائرنگ کی گئی پولیس جانچ میں جھوٹی ہوئی ہے چودری محمد اکرم فی الحال جمہو میں رہ رہے ہیں سرن کوچ تحصیل کا یہ واقعہ آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر بیتی رات کچھ نامعلوم افراد نے فائرنگ کی مونیش اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں تو بتائیے کا کس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا جی انشاء انشاء ایسا کہ کل رات کو قریب 11.15 بجے سرن کوٹ تحصیل کا گاؤں لسانہ ہے جہاں پر چودری محمد اکرم جو ایکس ایم ایلے ہیں کانگرس کے اور جسے میں وہ ڈی ایٹ میں مدلے دیموکرٹی ازاد پارٹی کے ساتھ ہیں تو ان کے گھر پر گیاد کسی وقتیوں نے جو ہے بارہ بہر کے بندوق جو دیسی بندوق کہتے ہیں اس سے گولی باری کی جس میں ان کے گھر کے باہر کے جو ایک سٹریٹ لیکٹ اٹھوٹی اور کچھ شرے جو ہیں ان کی دیواروں پر بھی لگے ہیں اور اس گھٹنا کے بعد کلنٹ سینہ جو ہے اور پولیس جو ہے موقع پر پہنچ گئی اور معاملے کی جانچ کرنے ہیں لیکن ابھی تک کسی کے بھی گریفتار ہونے کی کوئی خبر نہیں ہے مونیش آپ سے جانا چاہیں گے کہ کیا اس واقعے کے دوران کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں چاپ ایسا ہے کہ کوئی جانی مانا جاتا ہے کہ کافی دور سے جو ہے یہ گولی باری کی گئی ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شکاری رہا ہو جس نے اس طرح گولی باری کیو کیونکہ جو ان کا گھر ہے ان کے پاس جنگل بھی ہے اور اکثر ان دنوں میں جو سردی کا موسم ہوتا ہے شکاری جو ہے اس طرح کی جو ہے شکار پر جنگلتے ہیں اور گولی باری کرتے ہیں تو شاید وہ بھی گھٹنا ہو سکتی ہے ابھی پولیس معاملے کے جارج کر رہی ہے تو شروعات کے تفتیش میں کیا کچھ پولیس کا کہنا ہے شروعات کے تفتیش میں بھی یہ ہے کہ بارہ بور کی بندوق کا جو ہے وہ سرے ہیں وہاں پہ لگے ہیں جو اس کے سام نشان بھی دکھائی دے رہے ہیں چلے بہت شکریہ سام تر تفصیلات ہم تک پہنچانے کے لئے